اس کے اصل مقصود قریق اور سلوک اور تصوک وغیرہ کا وہ یہ ہے کہ تذکیہ ہو یعنی انسان اپنے اندر جو گندگیاں پائی جاتی ہیں ان کو صاف کریں اور اسی مقصد کے لیے انبیاء اکرام علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جاتا ہے بھیجا جاتا ہے تو یہ جو بیماریاں ہیں یا گندگیاں ہیں جیسے پہلے بھی کچھے اطوار کو ارض کیا تھا کچھ ظاہری اعمال کی گندگیاں ہوتی ہیں وہ تو ہر ایک آدمی کو محسوس ہو جاتی ہے پرد کرو کوئی آدمی نماز نہیں پڑتا تو یہ گندگی ہے کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے یہ گندگی ہے کوئی آدمی زیبت کرتا ہے یہ گندگی ہے کوئی آدمی دوسرے پر ظلم کرتا ہے یہ گندگی ہے لیکن یہ گندگی ہر ایک کو پتہ چل جاتی ہے کہ یہ میرے اندر گندگی پیدا پائی جاتی ہے اگر کبھی اس کو اپنے حالات کی اصلاح کرنے کی توفیق ہوگی خیال ہوگا تو خود بھی سمجھ لے گا کہ میرے اندر یہ گندگی پائی جاتی ہے اور اس کا علاج وہی ہے جو بار بار کرتا رہا ہوں کہ آدمی کو اپنے اوپر زبردست کی کرنی پڑتی ہے تکلیب اٹھانی پڑتی ہے لیکن اپنے آپ کو پاک صاف کرنا پڑتا ہے لیکن ایک گندگی ایسی ہے جس کا خود آدمی کو خود اپنے آپ کو بساوقات پتہ نہیں چلتا ہے وہ ہے باطن کے جند باطنی اخلاق کے جند مثلا یہی تکبر جس کا بیان ابھی عرض کیا گیا کوئی متکبر جس کے اندر تکبر ہو وہ اپنے آپ کو متکبر نہیں سمجھتا حرس ہے یہ بساوقات انسان کو بتا نہیں چلتا کہ میں ناجائز حرس میں مبتلا ہوں حسد ہے بعض اوقات انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں حسد کر رہا ہوں بغض ہے یہ ایسی گندگی ہے جس کا بساوقات انسان کو بتا نہیں چلتا ریاکاری ہے بساوقات اس کا بتا نہیں چلتا اسی قسم کی چیزیں ہیں اسی قسم کی گندگیاں ہیں جن کا علاج کسی شیخ سے کرایا جاتا ہے www.tasakoran.com ایسے شخصے جس کا خود تذکیہ ہو چکا ہے خود اس نے اپنے آپ کو کسی اپنے بڑے کی خدمت میں پیش کر کے پامال کر کے اپنی ان گندگیوں کو دور کیا ہے اور وہ اس کا طریقہ بھی جانتا ہے اس سے رجوع کر کے پتہ لگایا جاتا ہے کہ میرے اندر کیا بیماری پائی جاتی ہے اور کس طرح اس کی اصلاح ہوگی تو یہ ہے حاصل تصوف کا اس کا نام تصوف ہے یا طریقت ہے یا صلوق ہے اور بزرگوں کے ہاں اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ ایک بیماری کو لے لیا اس کو اچھی طرح سمجھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور پھر پہلے اس بیماری کا علاج کروایا یعنی اپنے حالات کا جائزہ لیا دیکھا کہ کیا میرے اندر یہ آثار پائے جاتے ہیں یہ نہیں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں یہ نہیں اگر پائی جاتی ہیں تو پھر اپنے شیخ کو اس سے متعلق کیا بتایا کہ فلاں موقع پر مجھے یہ واقعہ پیش آیا اس واقعے سے مجھے شبا ہوتا ہے کہ میرے اندر فلاں بیماری پائی جاتی ہے پھر شیخ اس کو پہچانتا ہے کہ واقعہ بیماری ہے یا نہیں ہے اور پھر اس کا علاج تجویز کرتا ہے اس علاج میں بعض اوقات کچھ وقت لگ جاتا ہے اس وقت کے لگنے کے بعد جب یہ بیماری ایک مرتبہ ٹھیک ہو گئی اس کا اضالہ ہو گیا تو اس کے بعد پر دوسری بیماری لی اور پھر اس کے بارے میں بھی اسی طرح علاج کروایا ہمارے حضرت حکیب علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کے درجات برند فرمائے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس روحانی امراض کا بڑا اولا درجہ کا طبیب بنایا تھا تو جن حضرات نے ان سے رجوع فرمایا تو اللہ تعالیٰ سے نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان بیماریوں سے شفا آتا فرمائی اسی طرح کہ اپنے حالات کو متعلق سے متعلق کرتے رہے اور وہ اس کا علاج بتاتے رہے جب ایک بیماری کا اضالہ بردرجہ رسوخ ہو گیا یعنی اس وہ ایک طرح سے پکا ہو گیا تو پھر دوسرا پھر تیسرا اس طرح کر کر کے یہ ایک مرتبہ اس سارے کورس سے گزار دیا اس کے بعد بھی بعض اوقات شیطانی اور نفسانی دائیوں سے اس بیماریاں کی جھلک آتی ہے لیکن وہ اتنی کمزور پڑ جاتی ہے کہ پھر آدمی بہدت اور مجموعی صحت مند کہلاتا ہے